جی اللہ دوستو میں ہوں کمر سیما ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود امباسیڈر علی سرور نکوی صاحب امباسیڈر صاحب ایک تنگ ڈینک چلا رہے ہیں اور تیس پہ انتیس سال کا فورن سیروس کا تجربہ بھی ہے سب سے پہلے تو امباسی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر تینکیو مائی پلیزر پروگرم پر اچھا مجھے رسکشن اچھی لگتی ہے بہت شکریہ سر امباسی صاحب ہم نے ساؤتھ ایشیا پہ بات کرنی تھی اور کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان چیزیں کیسے چل سکتی ہیں لیکن بیچ میں یہ ایک ریپورٹ آئی ہے جو کہ ایک اینویل تھریٹ اسیسمنٹ ہے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کی جس کو جو اور ڈریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے ریلیز کی اور بیسیکلی یہ کانگرس کو بھی گئی ہے اس میں انڈیا چائنا پہ بھی بات ہے لیکن اس میں انڈیا پاکستان پہ بات ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان جو کرائیسیز ہے وہ اسکلیٹ ہو سکتا ہے جو اسکلیٹری سائیکل ہے وہ اس کے چانسز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں نے بہت اچھا کام کی ہے کہ سیز فائر کے اوپر دونوں ملکوں نے میند کی ہے اور انکلائن ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی نرندرہ موڈی جو ہے پرائیم نیسٹر نرندرہ موڈی کے تینئور میں ہمیں لگتا ہے کہ جو پاکستان ہے اگر وہ پرووکیٹ کرے گا انڈیا کو تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے یا اٹیک کر سکتا ہے how do you see this observation assessment and پاکستان کا اس کا possible response کیا ہوتا ہے کیونکہ normally پاکستان کی political class تو بولتی نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کسی کو پتا بھی ہو یہ report بھی رہی ہوئی ہے کیونکہ people are busy in other things so how do you see this assessment yourself بس اسی کی قصر رہ گئی ہے کیونکہ جو rhetoric ہے escalatory rhetoric جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں جو گفتگو کا انداز ہے وہ بہت aggressive ہے اور دونوں طرف سے اور میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ the positions are so hard دونوں طرف اتنی سخت ایسے سخت موقف اختیار ہوئے ہوئے ہیں کہ کوئی گفتگو کا scope نہیں بنتا ہے dialogue کا scope نہیں بنتا ہے تو اب یہ اس کی قصر رہ گئی تھی یہ threat assessment ہے I mean threat assessment need not be exactly accurate یہ کوئی ضروری کہ جو اس کی assessment اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہو لیکن اس کو کافی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو ان لوگ دیکھ رہے ہیں امریکن اس خطے کو جس طرح تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا روئیہ بڑا سخت ہے اور اگر باتیں اور آگے بڑھیں تو حملہ بھی کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک valid conclusion ہے ایک بالکل درست قسم کا نتیجہ انہوں نے نکالا ہے کہ یہ ممکن ہے ممکنات میں اس کی اہمیت اس کا اس کی اس کی rating میں سمجھوں گا کہ اچھی خاصی ہے لیکن دیکھئے آپ نے ذکر کیا تھا nuclear arms کا تو ہم لوگ دونوں اس سے less ہیں we are we are both in possession of nuclear arms تو یہ آسانی سے یہ فیصلہ نہیں لیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ nuclear conflict یعنی ایٹمی تضلات جو ہوتا ہے اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق کو برابر کا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس میں اس کو بڑے سخت اثرات دونوں جگہ پائے جائیں گے اور وہ باتیں جو کرتے ہیں nuclear winter کی کہ ایک بادل جیسا ایک cloud وہ چھا جائے گا اس پورے خطے پہ جو کہ سورج کی روشنی کو block کرے گا اور اس کی وجہ سے کوئی بھی پیداوار زمین کی نہیں اگ سکے گی اور بچے ڈی فارم پیدا ہوں گے وہ پورا جو وہ معاشرہ ہے وہ اسے ایسی بری طرح متاثر ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا ایک شاعر نے کہا تھا کہ the living will envy the dead جو زندہ ہیں جو زندہ رہیں گے وہ ان کو رشک آئے گا مردوں پہ کہ وہ مر گئے تو اچھا ہوا تو یہ بہت ڈائر consequences ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ایک صورتحال ہے اسی لیے nuclear conflict کا تصور ہی نہیں کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں نا مثال یہ ہے کہ امریکہ کو کیا نورتھ کریہ نے کم پرووک کیا ہے ہمیشہ وہ امریکہ کو للکارتا ہے باز آبتا اور کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن امریکہ نے کبھی اسے نہیں چھیڑا کیونکہ اس میں خطرہ nuclear conflict کا ہوتا ہے نورتھ کریہ جیسا ملک جو کہ کافی غیر ذمہ دار ثابت ہوا ہے اور اس کی جو لیڈرشپ ہے جو اس کے رہبر ہیں وہ وہ تو بے باک ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے تو یوکرین کی دوسری مسال ہے دوسری طرف کہ یوکرین نے اپنا نیوکلئر اپنی نیوکلئر قوت کو سرنڈر کر دیا اس کو دوسروں کے حوالے کر دیا اور انیس سو چورانوے نائنٹین نائنٹی فور بودہ پیسٹ اگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ یوکرین نے اپنا نیوکلئر اپنا نیوکلئر ویپنز کو تو اس میں اس کو ایڈ بھی ملی تھی امریکہ سے بھی اور روس سے گیرنٹیز ملی تھی لیکن جب ایک بار آپ نیوکلئر کیپیبلیٹی کو گیو اپ کر دیتے ہیں تو پھر آپ ہر کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو نہ اگر حملہ آپ کے اوپر کرے اور کافی سالوں بعد چورانوے سے لے کر دوزہزار بائیس میں جا کر وہ روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا بازابتہ حملہ تو آج بھی آج میزائل اٹیکس ہوئی ہیں کییف کے اوپر اور بڑے بڑے شہروں کے اوپر روس کی طرف سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مثال یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑا اور دوسری مثال یہ ہے کہ جس نے ایٹمی صلاحیت اپنی گوا دی اور کسی دوسروں کو دے دے بیٹھا تو اس کے اوپر حملہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلر کیپیبلیٹی جو ہے وہ جنگ کو روکے گی اور ہمارے خطے میں جو انڈیا پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک یہ بات پہنچے گی بلکل اس کے نیچے انڈر در نیوکلر آور ہینگ کہا جاتا ہے کہ لیمٹیڈ کانفریٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کولڈ سٹار ڈاکٹرین بھی ہم انڈیا نے دی تھی یہ صورتحال ہے کبر صاحب بیسے صاحب بالکل صحیح ہے بیسے صاحب اسی ریپورٹ میں میں تھوڑا سا خود بھی لرن کرنا چاہتا ہوں میں نے اس پہ ایک بات پہلے بھی کی ہے اچھا جب انڈیا چائنا کی بات آتی ہے تو انڈیا جو ریپورٹ وہ کہتی ہے کہ there is a risk of armed confrontation between two nuclear powers جب انڈیا اور پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں there is a escalatory cycle between two nuclear armed states so یہ جو nuclear armed states and nuclear powers جو ہے یہ کیا because آپ کا تو بڑا کا نیوکلر پہ کام بھی ہے یہ کیا difference ہے سر اس میں کیا وہ یہاں پہ escalation کے chances زیادہ سمجھتے ہیں that's why they are calling nuclear armed اور انڈیا اور چائنا کو nuclear powers کہتے ہیں well کچھ حد تک تو یہ semantics ہے یہ لفظوں کا کھیل ہے لیکن کچھ حد تک درست بھی ہے وہ ہے درست یوں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ nuclear طاقت ہونا وہ اس میں nuclear اسلح کا استعمال جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک deterrence capability ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کی like دیکھیں نا چین نے تو no first use کا declare کیا ہوا ہے کیوں وہ پہلا نہیں ہوگا استعمال کرنے کے لیے جب بھی اگر کبھی کوئی تصادم ایسا ہوا کوئی conflict ایسی ہوئی جس میں کہ all out war یعنی کھلی جنگ اگر چھڑ جائے تو اس میں وہ اس حالت میں وہ پہلا نہیں ہوگا nuclear weapons استعمال nuclear ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کرنے میں مگر وہ retaliate کرے گا جہاں تک امریکہ کا سوال ہے امریکہ گرچہ اس نے no first use کا نہیں declare کیا ہوا ہے لیکن امریکہ بھی اس کو استعمال نہیں کرے گا ان کے ہاں بھی بہت سی restraints ہیں ان کے system میں بھی ان کے ہاں congress سے اجازت کی ضرورت ہے declaration of war and the use of nuclear weapons اس کا استعمال یہ congress پوری congress which means senate اور house of representatives کو سب کو وہ اس کی اجازت دینی ہوگی تب ہی کوئی امریکی صدر یا امریکی انتظامیاں اس پہ یہ action دے سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ nuclear powers ہیں لیکن nuclear armed کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے لیکن وہ اس لئے کہ وہ کافی بڑے nuclear powers ہیں غالبا ہمارے عاظیم nuclear arms ہی کا کھیل ہے ہم جہاں پاکستان کا سوال ہے اس میں کوئی اول میرا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص مطلب اس کا نہیں ہے one should not read find any meaning in this دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خطے میں nuclear armed states جو ہیں وہ وہ ایک زیادہ خطرناک صورتحال ہے ان پھر بھی میں واپس اپنے اس پہلے جواب پہ جاؤں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ یہ ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ نہیں سمجھتے اس طرح کی چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے لیکن بیسے صاحب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے اس نے دو سال کمپلیٹ کیے ان اٹس جو سیز فائر ل او سی کے اوپر جو سیز فائر کو دو سال کمپلیٹ کیے ہم لڑائی کو تو بڑے اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن امن کو کسی بندے نے جو ہے وہ دونوں طرف سے یا کہ کہیں لوگ یہ بھی انبیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایل او سی کے اوپر پیس ہے اس کو بہت زیادہ اس پر امیدیں نہیں لگانی چاہیے بکوز اور بہت سارے چانسز ہیں کانفلیکٹ یہ کہیں اور امرج ہو سکتا ہے سو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے دو سال پہلے انڈیا کے ساتھ یہ ایل او سی کے اوپر ڈیویلیمنٹ سوئیں اس کے بعد ڈیویلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکیں کیونکہ اگر ہوتی تو وہ اس طرح کی اس کو ایل او سی کے جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرتی اس انیشیٹیف کو سو کیوں اور چیزوں پہ پاکستان اور انڈیا کا بریک تھو نہیں ہو سکا بیسے سو what is your take on that assessment نہیں دیکھئے ایک تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایل او سی پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا وہ کیوں حالانکہ اس میں بھی وہ جو ایک ایگریمنٹ ہے دوہزار چار کا اس میں یہ ہے کہ یہ ڈی جی ایم اوز ملا کریں گے اور وہ flag negotiations ہوا کریں گی وہ تو ہے لیکن جہاں تک positive ہے یہ تو negative ہے positive جو ہے وہ یہ ہے کہ پچیس سال پچیس سال ہو گئے ہیں ہماری نیوکلیٹ ڈیٹیننس ابھی تک قائم ہے 1998 میں ہم لوگوں نے ٹیس کیا یہ دو ہزار تیئس ہے تو پچیس سال سے ہماری نیوکلیٹ ڈیٹیننس قائم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایل او سی پہ جو جھگڑے ہو رہے تھے اور کبھی کبھی اسکرمیشنز ہوتی تھی میں سمجھتا ہوں یہ اسکرمیشنز جو ہوتی ہیں جو لڑائیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ایک دوسرے پہ گولیاں چلانا وہ بیڈ بارڈر مینجمنٹ ہے یہ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو لوکل کمانڈرز ہوتے ہیں وہ گولیاں چلوا دیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو اس میں اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے بارڈر مینجمنٹ ہماری بہت کمزور ہے اچھا تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایل او سی کا پھر باوجود ہے اس کے دو سال ہو گئے تو the glass is half empty half full والی بات ہے کہ آپ اس میں مضبط باتیں بھی دیکھ سکتے ہیں منفی باتیں بھی دیکھ سکتے ہیں مگر جو افسوس کی بات ہے یا جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ دونوں ملکوں کا جو موقف ہے اور جو رویہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آگے گفتگو کی پیشرفت ہو سکے یا negotiations کی کامیابی ہو سکے بیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ بار بار ایک جو بات کر رہے ہیں اور بہت بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ محول ایسا نہیں ہے محول کب بنے گا جب پاکستان کی financial stability ہوگی جب political stability ہوگی تب محول بنے گا یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی محول بن سکتا ہے کیونکہ انڈیا تو شاید یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ وہ تو لگے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان کو isolate کرو بلکہ یہ اس report میں بھی کہا گیا ہے کہ جی وہ پاکستان provocate کر سکتا ہے انڈیا کو اس کے response میں نرندرہ موڈی کر سکتا ہے سو یہ جو چیز ہے کہ پاکستان political and economic stability یہ determine کرے گی کہ انڈیا کے ساتھ بات کب ہوگی do you think اس امرٹ میں اس argument میں جان ہے یا کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ جو last time بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی تو ہم نے discuss کیا تھا جب prime minister UAE گئے تھے اور وہاں جا کے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ کرایا جائے لیکن development نہیں ہو سکے جا دیکھئے اول تو پاکستان کا provoke کرنا یہ ایک امریکی نظریہ ہے point of view ہے جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس خطے کو دیکھیں ہیں اگر جنوبی ایشیا کو دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے تو ہم nuclear power بھی بنے بھارت کی وجہ سے ہمارا 1982 یا 83 میں ہم نے capability حاصل کر لی تھی صلاحیت ہماری ہو گئی تھی کہ ہم nuclear weapons بنا سکتے ہیں کیونکہ ہماری فیسائل material کی production اتنی ہو گئی تھی کہ ہم بم بنا سکتے تھے لیکن 82 سے دیکھے 98 تک ہم نے اس طرف آگے کوئی قدم نہیں اٹھایا جب مائی 1998 میں بھارت نے nuclear test کیے اٹر بہاری واجپائی کی حکومت میں تو ہمارے ہم یہاں یہاں نواد شریف کی حکومت تھی اور یہ پاکستان نے ٹیہئے کیا میں اس وقت وزارت خالجہ میں تھا اور ہمارے ہاں بہت اس پر غور و فکر ہوا یعنی کہ پہلے کوئی دو تین ہفتے ہم لوگ اس پر ڈسکشن کرتے رہے کہ اول تو نیوکلر کے بیورٹی ہم اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور دوسرے یہ کہ دین الاقوامی رد عمل بڑا سخت ہوگا اور اس میں ہمیں اقتصادی مسائل کھڑے ہو جائیں گے کیا مطلب کہ ورلڈ بائن کا ایم ایف یہ وہ سب ہمارے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں تو وہ ہم نے پھر بھارت نے گیارہ مائی کو کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا اور بھارت کو انہوں نے کنڈیمنیشن کی کچھ ریزولوشنز پاس کیے کوئی سینکشنز ایسے خاص نہیں لگائے گئے لگائے گئے تھے امریکی سینکشنز سائیمنٹن وہ آ رہا کے لیکن وہ تو ہوتے رہے تھوڑے دن تک پھر ٹھیک وہ انہوں نے بدل بھی دیا تھا تو ہم نے تیع یہ کیا کہ ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم بھی ٹیسٹ کریں اور ہماری صلاحیت تو تھی ہمارے پاس فیسائل مٹیریل موجود تھا اتنا کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے تھے اور جو ردعمل بین الاقمامی تھا وہ ہم نے سوچا کہ یہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں گے ہم اس کو اس کا مقابلہ کر لیں گے تو نتیجتا ہم نے بھی ٹیسٹ کیا تو لیکن پرووک کس نے کیا تھا انڈیا نے کیا تھا اور آگے بھی کئی معاملوں میں انڈیا جب پرووک کرتا ہے جب یہ چیز پہ فائرنگز ہوتی ہیں تو انڈیا سے ہوتی ہیں پہلے پھر ہمارے لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم انڈیا کے مقابلے میں حالکہ ہم بھی بہت بڑے ملک ہیں لیکن ان بھارت کا مقابلے میں ہم چھوٹے ہیں مقابلتاً ریلیٹیبلی سپیکنگ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہو تو مگر ایک ہم ایشو پہ قائم ہیں وہ ہے کشمیر کشمیر کا مسئلہ چونکہ ابھی تک موجود ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم بھارت سے اس طرح کھل کے نہیں گفتوب بھی نہیں کر سکتے تعلقات بھی نہیں قائم کر سکتے ہم ٹریڈ ریلیشنز اپنی موسٹ فیورڈ نیشن کا کرنے لگے تھے مگر وہ بھی روک گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا پرسپیکٹیو وہ دنیا سمجھتی نہیں ہے اور وہ بھارت کے نقطہ نظر کو لے لیتی ہے بھارت ڈبل فیسٹ ہے وہ حرکت کچھ ہوتی ہے کہتے کچھ ہیں اعلانات کچھ ہوتے ہیں لیکن ہم ایک ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح انڈیا اور چائنہ کی ٹریڈ ون ہنڈرڈ ان ٹونٹی فائی بلین ڈالر ہے ڈسپائٹ آل ڈاٹ چیلنجز پاکستان نہیں کچھ اس طرح کر سکتا کہ ہم بھی ہم کوئی لوکل بورڈر کھول لیں گندم کے مسئلے ہیں چاول کے مسئلے ہیں اور بہت سارے مسئلے ہیں تو یہ ٹریڈ کے اوپن ہونے کے چانسز ہونے چاہیے اگر انڈیا چائنہ کے ہو سکتے ہیں تو ہمیں بھی سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ چائنیز اور باقی ہمیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ کاروبار تو اٹلیس آن رکھو سو اس کی کیا پاسیبیلیٹی آپ دیکھتے ہیں یہ ممکنات میں شامل ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز نقطہ نظر ہے اور اس پہ سوچ ہونی چاہیے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت اور چین کی مثال سامنے ہے کہ ان کا ان کا ان کی تجارت بہت زیادہ ہے اور بہت بڑے پیمانے کی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں بات یہ چیمہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت پاکستان کے تعلقات میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے نہیں کرنے چاہیے ہم پاکستان کو سزا دیں ان کو ابھی جو موڈی کی تقریر تھی پاکستان کو ہم نے ایسے حالت میں کر دیا ہے کہ وہ کشکول لے کر کر رہا ہے وہ ہر جگہ مانگتا پھر رہا ہے مدد تو یعنی کہ وہ ایک سپائٹ فل ایک بری نظر سے دیکھنے والا رویہ رکھا ہوا اور پاکستان میں بھی ہارٹ کور ایلیمنٹ یہ ہے کہ بھارت سے تجارت نہیں کرنی چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو تو بی آر ہوسٹیج دونوں ملکوں کی حکومتیں جو ہیں یہ ایسے ایلیمنٹ کے ہوسٹیج بن گئی ہیں اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے دونوں ملکوں کے میڈیا بڑے بہت اگریسیو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور اگر حکومتیں بھولنا بھی چاہیں تو میڈیا بھولنے نہیں دیتا کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں میڈیا میں کہتے ہیں when it bleeds it leads تو bleeding ہونی چاہیے دیکھیں نا میں مثال آپ کو دوں کہ من محن سنگھ جب شرمال شیخ سے واپس آئے تھے تو میڈیا نے ان کی جان کھا لی کہ کیوں تم نے یوسف رضا کی لانی سے کیوں ایسی باتیں کیجئے جس میں ہماری compromise نظر آ رہی ہے اور اسی طرح سشمہ سراج ایک دفعہ آ رہی تھی تو LOC کے اوپر حالات خراب ہوئے جڑپیں ہوئیں تو ان کا دورہ پریشر کی وجہ سے کینسل ہو گیا سو بہت ساری چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کا یہ اب کہنا ہے کہ پاکستان کو تھوڑی political stability and financial stability چاہیے تاکہ ہم تھوڑی strength سے بھی بات کریں اور وہ پرانے جو taboos ہیں اس سے باہر آنا چاہیے leadership کو bold فیصلے لینے چاہیے اور اپنا political capital جو ہے اس کو اگر قربان کرنا پڑتا ہے for the sake of the larger piece for the country وہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے وہ trade نہیں کھولی انہوں نے کہا کہ میرے یہ establishment مجھے استعمال انہوں نے کشمیر کا status بدل دی اور ہم پھر اس میں انتظار کریں گے کہ اب کیا ہوگا so the ball is in india's court because they are playing it very smartly thank you very much ambassador Ali sir Baranakwisa sir it's always pleasure um and talking with yourself thank you it's a pleasure for me as well thank you thank you sir